سبسکرائب پر چینل ختمہ، سکتہ، وقفہ، واوین، استفاہمی علامت، فجائی علامت اسے ہم تھوڑا سا تفصیل میں دیکھیں گے علامتِ اوخاف جملوں کے معنی مطلب لہجے اور جذبہ وہ قیف کے اظہار کے لیے اور کچھ مخصوص تحریروں کی شنافت کے لیے اردو میں مخصوص تحریری نشانات مخرر ہے ان نشانات کو علامتِ اوخاف کہتے ہیں یعنی جملوں میں مطلب لہجے اور جذبہ و قیف کے اظہار کے لیے جو مخصوص تحریری شنافت کے لیے علامات استعمال کی جاتے ہیں نشانات استعمال کی جاتے ہیں انہیں علامتِ اوخاف کہتے ہیں پہلا ہے ختمہ یہ مکمل بامانی جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے یعنی مکمل بامانی جملے کے آخر میں لگایا جاتا ہے جیسے ہم فل سٹاپ لگاتے ہیں انگریزی میں ویسے اس میں اردو میں ختمہ لگاتے ہیں مثال اسطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے دیکھیں آخرے میں ختمہ لگایا گیا ہے سوالیا نشان سوالیا جملے کے آخر میں لگاتے ہیں اس کے ہم مثال اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے استجابیہ فجائیہ ندائیہ جملہ اب یہ جو جملے ہوتے ہیں تو اس کی جو علامت ہے استجابیہ فجائیہ ندائیہ یہ تینوں بھی خسم کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں ایک استجابیہ نشان فجائیہ نشان کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ تاجب کے ظہر کے لیے ادا کیے گا جملے فقرے یا لفظ کے آخر میں دوسرا کسی جذبے کے تحت ادا کیے گا الخواب سوتی الفاظ اور لفظی ترکیب کے آخر میں تیسرا ندائیہ پکار اجتماعی خطاب مخصوص نام کے آخر میں لگاتے ہیں سکتا جملے میں مختصر وقفے یا ٹھہراو کے لیے لگاتے ہیں مثال انہیں دھن رہتی تو بس ایک ہی رہتی تلاش حقی تو ایک ہی رہتی اور تلاش حقی اس کے درمیان میں سکتا استعمال کیا گیا ہے وقفہ جملے میں سکتے سے کچھ طویل یا لمبے وقفے یا ٹھہراو کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ وہ نرم گفتار یہاں پر کیا سکتا استعمال کیا گیا خوش مزاج شخص کینن تھا اب یہاں پر کیا ہو گیا یہاں خوش مزاج شخص کینن تھا یہ جملہ تو مکمل ہوا لیکن یہ جملے کو آگے اور بڑھانا ہے تو بیچ میں وقفہ لیا ہم نے اور اس کے بعد پروین گروپ کے سیاہوں کا رہبر تو اس طریقے سے وقفے کا استعمال کریں گے تفصیل یا ابھی تفصیل یہ کیا ہوتا ہے کسی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یا کسی تفصیل کی مزید تفصیل کیلئے استعمال کرتے ہیں اسے تفصیل یا کہتے ہیں خوشان تحریر میں جملہ معترضہ کے لیے دوسرا مثال ہم اپنا غم کسی کو سنا دیں یعنی اپنے کسی دوست کو تو یہ اپنے کسی دوست کو قائمیں خوشان میں استعمال کیا ہے تو دل کا بوجھ اتر جاتا ہے اکھر وابن تحریر میں کسی چیز کی اہمیت یا انفرادیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال اس نے انگلی کی پور پر انگوٹہ رکھتے ہوئے اتیسی کی سرات کی اب دیکھئیے جو اتیسی ہے یہ کیا ہے اکھر وابن میں لکھا ہوا ہے دوہر وابن تحریر میں کسی دوسرے کے قول تخریر کلام بیان کو ہو بہو نخل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے اب یہ جو جملہ ہے سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہے یہ دوہر وابن میں استعمال کیا گیا ہے رموز و اخاف کا جملہ میں استعمال احمد اسکول گیا تو آخر میں کیا استعمال کیا گیا ہے ختمہ میں بازار نہیں جاؤں گا اس کے آخر میں ختمہ جب ضرورت ہوگی میں تم سے کام لوں گا تو یہاں پر کیا استعمال کیا گیا ہے یہاں پر سکتہ استعمال کیا گیا ہے میں پونہ چلا جاتا اب یہاں پر وقفہ استعمال کیا گیا ہے لیکن وقت نہیں ملا پانچوہ آصف نے کہا ابو مجھے گاڑی لا کر دیجئے تو یہ کیا ہے یہ دہور وابن کا استعمال کیا گیا ہے امی کو کونسی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی یہاں سوالیا نشان یا استفاہمیا علامت کا استعمال کیا گیا ہے ساتھوہ واہ کتنا خوبصورت منظر ہے یہاں پر کیا ہے یہ فجائیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد میں اوف کتنی بھیانک رات ہے تو اس میں بھی فجائیہ نشان کا استعمال کیا گیا ہے امید نے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی پتہ حافظ